حضرت خالیب بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے روم کو چھیڑ ہی چکے تھے روم کے اندر جو بادشاہوں کا ظہور تھا حیرقل موجود تھا عظیم الروم جس کو کہتے ہیں ان کی حالت بری گمبیر تھی یہ کہیں جنگ کرنے کو نہیں تیار تھے سپر پاور جہاں بات آتی کہتے ہیں مسلمانوں سے ہم پہلے صلح کر لیں گے ٹیکس دینا ہے ٹیکس دینا ہے مال دینا ہے مال دینا ہے یہاں تک کہ عراق کے کچھ علاقے جہاں عیسائی رہتے تھے جب رومیوں سے جنگ چل رہی تھی تو چونکہ عیسائی روم کو فالو کرتے تھے تو حضرت خالیب بن ولید کا عدل تو دیکھیں کہا جن عراقی علاقوں سے جہاں عیسائی لوگ رہتے تھے ہم ان سے ٹیکس لیتے تھے ٹیکس کیوں لیا جاتا تھا جس کو جزیہ کہتے ہیں جزیہ غیر مسلموں سے اس لیے لیا جاتا تھا کہ ہم تمہاری جان و مال کی حفاظت کریں گے جان و مال کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں تمہارے تمہارے ساتھ کوئی برا نہیں کرے گا کوئی دوسرا آ کر حملہ نہیں کرے گا ورنہ ہم اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے اس بات کے لیے اپنے مفتوحہ علاقوں میں جو غیر مسلم رہتے تھے ان سے جزیہ لیا جاتا تھا وہ ٹیکس ہے آج ٹی وی انکر بیٹ کر کے ڈیویٹ کرواتے ہیں اس بات پر جزیہ ان کو جزیہ بولنا بھی نہیں آتا ہے جی 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 کہتے ہیں اور اس پر مو پھار کر کے کہتے رہتے ہیں کہ یہ جی جیہ لیتے تھے مسلمان جی جیہ لیتے تھے غیر مسلموں سے کہ ظلم نہیں ہے مسلمانوں سے نہیں لیتے تھے لیکن غیر مسلموں سے لیتے تھے ارے نادانوں آج بھی یہ سسٹم ہے ہمارا ملک خود ہم سے ٹیکس لیتا ہے چاہے یہاں ہندووں کے مسلمانوں کوئی بھی ہو اور کس بات کے لیے لیتا ہے کیا یہ تانہ شائع ہوگی لیکن اصل اس کا مقصد ٹیکس لینے کا یہ ہوتا ہے کہ حکومت ہر شہری کی حفاظت کی ذمہ دار ہوتی ہے کہ تمہاری حفاظت ہماری ذمہ ہے اس کے لیے ٹیکس دیا جاتا ہے حکومتوں کو جزیہ بھی یہی تھا میں بات کیا کہہ رہا تھا بیچ میں رہنا جائے خالد بن ولید نے کچھ علاقوں میں جو عیسائی تھے ان سے ٹیکس لے رہے تھے پچھلے دو سال سے جو امیر وہاں پر گورنر تھے ان سے کہا ان کا جزیہ مال پورا واپس کر دو ہم ٹیکس نہیں لیں گے کیوں؟ اس لیے کہ روم سے لڑائی چل رہی ہے ہماری اور جو یہ عیسائی ہیں یہ بھی روم کو فالو کرتے ہیں لہذا ہم ان کی حفاظت نہیں کر پائیں گے لہذا ہم ان سے جزیہ نہیں لیں گے واپس دے دو جیسے ہی ان صحابہ نے جزیہ واپس دینا شروع کیا عراق کے کچھ علاقوں میں جو عیسائی رہتے تھے روایت میں موجود ہے سارے کے سارے عیسائی رو رو کر کے دعائیں کرتے تھے کہ مسلمانوں کی حکومت پھر سے آ جائے مسلمانوں کی حکومت آ جائے روم مغلوب ہو جائے کیونکہ یہ ہمارے جان و مال کی جس طرح حفاظت کرتے ہیں ہمیں دوسروں سے ڈر لگتا ہے دوسرا کوئی بھی درندہ آئے گا ہمیں لوٹ لے گا روایتوں میں موجود ہیں وہ عیسائی وہ روم کو فالو کرنے والے مال لے لے کر کے کتاروں میں کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں ہم سے جزیہ لے لو تاکہ ہماری حفاظت کا ذمہ ہو جائے لیکن صحابہ کا یہ عدل تھا کہ ہم جس بات کی حفاظت کے ذمہ دار ہوتے ہیں بس اسی سے لیتے ہیں اور جہاں نہیں ہوگا اس سے ایک روپیہ بھی نہیں لیا جائے گا یہ سلسلہ تھا سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے روم کو بھی ٹکر دے دی روم کی جنگوں میں بہت زاری جنگیں ہیں لیکن یہ جنگوں کا سلسلہ فتوحات کا چلتا رہا سیدنا خالد بن ولید لرتے رہے لرتے رہے دن و رات ایک کر دیا اور ان کی زندگی کی تاریخ کی ایک سو پچیس جنگیں تھی میرے عزیزوں کھیل کے میدان میں اتنی مرتبہ نہیں اترے ہوں گے جتنی مرتبہ انہوں نے جنگ میں اتر کر کے جوہر دکھائے اور جنگ کے میدان میں اترنا کوئی تماشا نہیں ہے اور نہ یہ بازیچے اتفال بچوں کا کھیلے جان ہتھیلی پر لے کر آنا ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سو پچیس جنگیں اپنی زندگی میں لڑیں اور حیرت کی بات میں بتاؤں دو خصوصیات آپ کی دو سپیشیلٹی خصوصیات یہ ہے ان ایک سو پچیس جنگوں میں ایک جنگ میں بھی آپ کو شکرس نہیں ملی ایک جنگ بھی ہارے نہیں ہیں ایک سو پچیس جنگ اور دوسری سپیشیلٹی آپ کی دوسری خصوصیت حضرت خالد بن ولید کی یہ ہے بہت سارے علاقے اسلام میں آئے اسلام میں آئے آزربائی جان تک حضرت خالد بن ولید کی زپہ سالاری میں فتح ہوا آزربائی جان تک گیا اسلام یہاں مدینہ تیبہ کی سردوں سے نکل کر کے ایران اراق شام روم اب اس کے بعد آزربائی جان آرمینیا آج کے دور میں جو یورپی یونین میں شامل ہے وہاں اب تک اسلام پھیل گیا وہ علاقے مفتو ہو گئے فتح کر کے پرچم اسلام لے رہا ہے دوسری سپیشیلٹی حضرت خالد بن ولید کی جو میں بتا رہا ہے خصوصیت وہ کیا ہے ایک تو یہ ہے ایک سو پچیس جنگوں میں کبھی آپ کو شکست نہیں ہوئی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جو علاقہ خالد بن ولید نے فتح کیا تھا چودہ صدیوں گزر گئی آج تک وہ کافروں کے حوالے کبھی نہیں گیا کبھی نہیں گیا جو علاقہ انہوں نے فتح کیا تھا اس وقت سے لے کر آج تک وہ اسلام کے ماتحتی چل رہا ہے اسلام کے انڈر میں ہے سلام ہو تربت خالد بن ولید پر کروڑوں رحمت نازلوں اُس صحابی رسول پر جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا سیف اللہ سیف من سیوف اللہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا نام ہے حضرت خالد بن ولید خود کہتے ہیں میں ہر جنگ اس نیت سے لرتا تھا شہید ہو جاؤں گا لیکن ایک جنگ میں بھی شہادت نہیں ملی ایک جنگ میں بھی شہادت نہیں ملی کسی دوسرے صحابی نے آپ سے کہا آپ کو شہادت کیسے ملتی کیونکہ اللہ کے رسول نے آپ کو اللہ کی تلوار کہا اگر آپ شہید ہو جاتے تو دنیا یہ نہ کہتی خالد بن ولید ختم ہو گئے دنیا یہ کہتی اللہ کی تلوار ٹوڑ گئی اللہ کی تلوار ٹوڑ گئی اور اللہ تعالی کی تلوار محفوظ رہی خالد بن ولید کہتے ہیں میرے پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی کہیں باقی نہیں ہے جس میں تیر اور تلوار نہ لگے ہوں کوئی جگہ جسم میں باقی نہیں زخموں سے بھری ہوئی ہر جگہ زخم تھے بڑے بڑے گھاؤ تھے ایک علاقہ خالد بن ولید کا دور جو سنہرہ دور ہے حضرت فاروق آزم کے زمانے میں ہوا یہ کہ ایک مرتبہ عیسائی حضرت خالد بن ولید صرف تلواروں سے نہیں لڑے فتح کیا ہیں صلح سے بھی لڑے ہیں اخلاق سے بھی لڑے ہیں اور ایک مرتبہ عیسائیوں کے علاقے میں گئے عیسائیوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ آنے کو تیاریں لڑیں گے نہیں کوئی چیز نہیں ہوگی لیکن ہمارا دین حق ہے ہمیں یقین ہے آپ اپنے دین کی حقانیت کو کیسے ثابت کریں خالد بن ولید نے کہا بتاؤ تم کیا چاہتے ہو میرے دین کی حقانیت کے لئے عیسائیوں نے کہا ہمارے پاس ایک بہت سخت خطیر قسم کا زہر ہے ہم وہ زہر کی پیالی لاکر رکھیں گے اور ہم میں سے بھی ایک شخص آئے گا تم میں سے بھی ایک شخص آئے گا زہر پی کر کے ہم یہ اعلان کریں گے جس کا دین حق ہوگا وہ زہر پی کر بچے گا یہ مباحلہ تھا یہ مباحلہ ہے اس دور میں سیدنا خالد بن ولید کے ساتھ ہے حضرت خالد بن ولید نے کہا یہ تو میرے لئے بہت اچھی بات ہے آہ دین کی حقانیت کو اجھاگر کرنے کا دین ہے تاریخ کی سچائیاں آج بھی روایت کرتی ہیں سیدنا خالد بن ولید گئے اور زہر کا پیالہ رکھا ہوا تھا وہ زہر ایسا تھا پینا تو دور کی بات ہے اگر چمڑی پر لگ جاتا تو گوشت نکل کر آتا چمڑی پر اگر لگتا زہر تو گوشت کے ساتھ چمڑی نکل آتی تھی اتنا سخت تھا خالد بن ولید آکے بڑے عیسائیوں کا بڑا وہاں پر پادری موجود تھا عیسائیوں کی ایک جماعت ہے مسلمانوں کی جماعت ہے سیدنا خالد بن ولید نے کچھ نہیں دیکھا سیدھے جا کر اس زہر کا پیالہ اٹھایا قَعَ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَسْمِهِ وہ زہر کا پیالہ اٹھایا اور پی گئے ہو عیسائی دیکھتے رہ گئے نہ حلق کٹا نہ زبان کٹی نہ زہر سے کچھ ہوا بلکہ آپ نے زہر کا پیالہ ایسے پی کر کے رکھا جیسے کوئی پیٹ بھر کر دودھ پیتا دودھ پی کر کے کوئی اپنے گلاس رکھ دیتا اس طرح سے آپ زہر کا پیالہ نیچے رکھتے ہیں عیسائیوں نے کہا یہ تو جادو ہے یہ تو جادو ہے نظر بندی ہو گئی تو اس وقت خالد بن ولید نے کہا پورا میں نے پیا ہے بچا ہوا تم چک کر کے دکھاؤ تم چک کر کے دکھاؤ عیسائی بھاگ گئے نہیں ان کو یہ تھا کہ سب بھاگ جائیں گے لیکن اس عظیم کرامت کو دیکھ کر یہ خالد بن ولید کی کرامتوں میں سے کرامت کو دیکھ کر کئی عیسائی مشربہ اسلام ہوئے ایمان لے آئے اسلام میں داخل ہوئے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور میں دور فاروقی میں اتنے علاقے فتح کیے جن کے نام شمار کرنا آج ہمارے لئے مشکل ہے انہوں نے پریکٹیکل چل کر کے فتح کیے ہیں آج حیرت ہے مسلمانوں کو جوانوں کو کہ کم از کم وہ دو چار علاقے تو یاد رکھتے ہیں جن کو انہوں نے فتح کیا ہے وہ بھی تمہیں یاد نہیں تم کیا یاد رکھتے ہو تمہیں تو فٹبال گراؤن یاد ہے تمہیں تو ورلڈ کپ کہاں ہوتا ہے کہاں ہے نہیں یہ یاد رہ جاتا ہے کون سے سال کا ورلڈ کپ کہاں کھیلا گیا ہے یہ سب یاد رکھ جاتے ہو یہ مجرہ کرنے والے ایکٹروں کی ڈائلاؤگ یاد رکھ جاتے ہو جہنمی لوگوں کے ان طبقات کے سارے احفال و کردار یاد رکھتے ہو اس بطل جلیل عظیم بہاتر اس سے بہترین بادر پوری تاریخ میں کوئی نہیں ہوگا آج کے نوجوانوں کو چاہیے کہ فخر کرنے کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑی ایک شخصیت تھی وہ خالد بن ولید کی تھی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ان کا نام لیتے بلکہ میں تو اپنی تقریروں میں پہلے سے کہتا ہے بچپن سے کوئی اگر بزدل ہے تو اس پر گیارہ بار خالد بن ولید کا نام پڑھو شاید بزدلی ختم ہو جائے دل کے اندر سے خوف نکل جائے میں یہ اس لئے خیرہ ہوں کہ کم از کم تم اپنی تاریخ اپنے اصلاح کو یاد کرتے بچوں کو گڑی گڑیا کے قصے چور پولیس کے قصے سنانے چھوڑ دو خالد بن ولید اور صلاح الدین ایوبی کو سناؤ بچے جوان ہوں گے تو ڈرپک نہیں پیدا ہوں گے انشاءاللہ ہم یہاں پر سیریل اور ان کے ہاتھوں میں گیم پکڑا کر بیٹے ہوئے ہیں اور میرے عزیزوں خالد بن ولید کی ان فتوحات کو سننے کے بعد جرح اپنے دامن میں جھانک کر کی بھی دیکھنا تمہاری زندگی میں کوئی جنگ تو آئی بھی نہیں وہ جنگوں میں اتر گئے تھے ہاں آج کے جوان لڑتے ہیں گیم میں بہت ماہر ہیں گیم میں ایسے لڑتے ہیں پتہ نہیں کتنے سٹیچو کو سلا دیتے ہیں اور پپ جی کے تو ایسے دیوانیں رہ گئے تھے کیا ایسا لگتا تھا کہ وہ جتنے اس میں کارٹون آتے ان کو مارتے مرتے کبھی اس کی موت آنے والی پتہ نہیں چلتا ان کے دلوں میں رچ بس گیا جیسے بنی اسرائیل کے دلوں میں بچڑے کی پوجہ رچ بس گئی تھی پپ جی گیم اور پتہ نہیں کتنے ایسے گیم ان جوانوں نے یہی سمجھ لیا ہے ارے نادانوں کھاتے بہت زیادہ ہو دودھ بھی پیتے ہو اکھروڑ بادام کاجو سب کھاتے ہو جیم میں جا کے ورکاوٹ کرتے ہو شرم کرو تمہیں اللہ تعالی نے طاقت گیم کھیلنے کے لیے نہیں دی ہے گیم کھیلنے کے لیے نہیں دی ہے آج جنگ اگرچہ نہیں ہو رہی ہے لیکن اس دور کا پہلوان وہ ہے جو صبح کے وقت بستر چھوڑے اور فجر کی دورکات ادا کرے سیدنا علی کررم اللہ وجوہ القریب میں فرمائے میرے نزدیک وہ طاقتور شخص ہے وہ طاقتور شخص ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میری امت جب تک گھوڑے کی پیٹ اور فجر کی جماعتیں نہیں چھوڑے گی اللہ اس پر کسی بھی قوم کو غلبہ نہیں عطا کرے گا کبھی کوئی قوم تم پر غالب نہیں آئے گی حضرت خالد بن ولید کا یہ دور لیکن تاریخ کی سچائیاں ہیں سیدنا عمر فاروق رب اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ فتوحات ہوئیں چاہے سعید بن ابی وقاس امیر ہو ابو عبیدہ بن جرہ امیر ہو یا خالد بن ولید امیر لشکر ہو کوئی بھی ہو لیکن دور تو فاروق آزم کا ہی تھا خلافت تو ان کی تھی سپہ سالار لڑا ہے جنگوں میں لیکن خلافت کا دور یاد کیا جائے گا ہے کیونکہ انہی کی مرضی سے انہی کی منشاہ سے سب چلے جاتے تھے لیکن میں نے سب سے پہلے تقریر میں شروعات اس بات پر کی تھی کہ سیدنا عمر فاروق کی مزاج میں سختی بہت تھی رائے لینے کا فیصلہ لینے کا آپ کے اندر ایسا چذبہ تھا وہ کسی کی روحی آیت نہیں کرتے اور اسی سختی اور سلابت کی وجہ سے کئی صحابہ پر بھی اس کا اثر پڑا ہے حضرت خالد بن ولید جو سپہ سالار تھے نامزد سپہ سالار تھے مسلمانوں کے عظیم لشکر کو وہ امیری کیا کرتے تھے لیکن ایک دور آیا سترہ ہجری تھی یعنی حضرت عمر فاروق اور اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی تقریباً پانچ سال گزر چکے تھے اس کے بعد سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معذولی کا لیٹر جاری ہو گیا ان کو معذول کیا جائے اس واقعے کو لے کر مستشریقین جو ہے مستشریقین جو ہے ایک جماعت یہودیوں کی جن کو اورینٹلائز کہا جاتا ہے یہ اسلام کے متعلق بہت سارے متعلق کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں حدیث بھی پڑھتے ہیں فقہ بھی قرآن بھی تفسیر بھی اور پھر مسلمانوں میں اعتراضات ڈھونڈھون کر کے شک پیدا کرنے کے لئے کتابیں لکھتے ہیں اور دماغوں میں یہ چیزیں پیدا کرتے ہیں جماعتیں بناتے ہیں مستشریقین یہ بہت زیادہ ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں خالد بن ولید کو معذول کر دیا عمر ابن خطاب نے اور یہ کہتے ہیں ان کے خلافت کے دور کا یہ بہت ہی ایسا کام تھا جو پسپائی کی طرف مسلمانوں کو لے جاتا ہے یا مسلمانوں میں اس چیز کا ایسا اثر پر سکتا تھا جو ان کو کمزور کر دے یہ باتیں بہت اٹھاتے ہیں لیکن فرق کچھ نہیں تھا ان کے معاملات تھے کیونکہ خلیفہ وقت تھے اور ان کے اطاعت ضروری تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ معاملات تھے کس بات پر حالانکہ مشاجرات کے متعلق بیان نہیں کرنا چاہے نہ ہی لڑائیاں تھی حضرت خالد بن ولید میں حضرت عمر میں کوئی لڑائی نہیں تھا وہ ان کو خلیفہ اجل خلیفہ وقت اور خلیفہ برحق سمجھتے تھے اور ان کی اطاعت میں پانچ سال گزارے ہیں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط آیا کہ خالد بن ولید کو سپہ سالاری سے معذور کیا جائے وجہ کیا تھی کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں لیکن جو بھی وجوہات رہی ہوں سیدنا عمر ابن خطاب کے مزاج میں یہ تھا کہ وہ ایک ادناسی بھی چیز کوئی ایسی جو اسراف ہو ضائع ہو اس کو برداشت نہیں کرتے حضرت خالد بن ولید کا معاملہ یہ تھا کہ وہ جنگوں میں جب جاتے تھے تو بہت سارے فیصلے ان کو خود لینے پڑتے تھے اور بہت ساری چیزیں ایسی جگہ پر خرچ بھی کرتے تھے اور وہ خلیفہ وقت کو اس بات کی اطلاع دینے کے لئے اتنے اسباب نہیں مہیا تھے حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی یہ چلتا رہا تو حضرت ابو بکر صدیق ان کی خدمات کی وجہ سے یہ ساری چیزوں کی طرف نظر نہیں پرماتے لیکن حضرت عمر سخت مزاج تھے اور عدالت فاروقی پتہ ہے پوری دنیا جانتی ایک بار خبر یہ آئی کہ ایک شاعر نے اس وقت شعر و شاعری کا دور ہے ایک شاعر نے کچھ بہت اچھے اشعار پڑے تو حضرت خالد بن ولید نے بارہ ہزار درہم اس کو نظرانے میں دے دی شاعر صاحب سنو بہت زیادہ نظرانہ دینا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے خالد بن ولید کا یہی تھا بس بارہ ہزار درہم انہوں نے ایک شاعر کو نظرانے میں دیئے اور یہ خبر پہنچی حضرت عمر فاروق کو حضرت عمر کے ہاں تو معاملہ یہ تھا کوئی گورنر اگر ایک ترکی گھوڑا بھی استعمال کرتا اچھے قسم کا تو اسے اتار دیتے تھے تم کل سے گورنر نہیں ہو عالی قسم کا لباس پہن رہا ہے کسی کے بارے میں یہ خبر دی گئی ان کے خود بیٹے حضرت عاصم وہ گوشت کھا رہے تھے بہت لذیذ گوشت حضرت عمر آئے کہا کیا کھا رہا ہو کہا بہت خواہش ہو رہی ہے گوشت کھانے کی جانتے ہو حضرت عمر کیا کہتے ہیں کہا جو خواہش ہے وہ کھا لوگے آپ فرماتے ہیں تمہیں پتا ہے آدمی جو طبیعت کرے جو چاہے جب اس کی تمنا ہو کھانے کی اور وہی چیز کھا لے ہر بار ایسا کرتا رہے اللہ کے نزدیک قیامت کے دن وہ چوروں میں اٹھائے جائے گا حضرت عمر اتنا تقویٰ والے تھے اپنے بیٹے کو اس چیز پر وہ روک سکتے ہوں تو بارہ ہزار درہم کا نظرانہ جب یہاں پتا چلا تو فوراں آپ نے قاسد بھیجا خالد بن ولید سے پوچھو خط میں پہلے یہی تھا یہ بارہ ہزار درہم کہاں کے تھے یہ بیت المال کے تھے جو شاعر صاحب کو تم نے نظرانے میں دیئے یا اپنی جیب کے تھے اگر بیت المال کے تھے تو مسلمانوں کے مال کو ضائع کیا ہے اتنا مال کسی شاعر کو نظرانے میں یتیموں کو دیا جا سکتا یا اگر تمہارے جیب سے گیا ہے یہ تو پھر حساب بتاؤ اتنا آیا کیسے تھا تمہارے جیب سے تھا تو آیا کیسے اور اگر حساب ہے بھی تمہارے پاس بارہ ہزار درہم کا تو عمر فاروق کہتے ہیں اتنا مال کسی شعر و شاعری پر خرچ کرنے کو میں اسراف سمجھتا ہوں ناجائز سمجھتا ہوں اور اس کے بعد اسی خط میں آپ نے لکھا کہ کل سے تم سے پیسہ لار نہیں رہو گے یہ بات تھی سیدنا عمر ابن خطاب کی حضرت ابو عبیدہ بن جراہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط آیا تھا حضرت ابو عبیدہ بھی جانتے تھے خالد بن ولید کا ہونا کتنا اہم ہے جنگوں میں بہت اہم تھا اور یہ این اس وقت آیا تھا جب روم کی لڑائیاں چل رہی ہیں روم فتح ہونے کے قریب ہے اور پھر یزدگرد کا معاملہ ختم ہونے کو ہے تو وہ امین الامت تھے ابو عبیدہ بن جراہ امین الامت میرے آقا نے برمایا ہر نبی کا امتی میں ایک امین ہوتا ہے میری پوری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراہ ہے ان کو امین الامت کہا گیا وہ امانتوں والے بھی ہیں تو انہوں نے عمر ابن خطاب رضبہ اتعلانوں کا یہ لیٹرد چھپا لیا خط رکھ لیا ابھی خالد بن ولید کو دے تو معذول کر لوں جنگیں چل رہی ہیں بہت جگہ ان کو کام آنا ہے تو کچھ فتحات جو باقی تھی ہو سارے فتح ہو گئے تو ابو عبیدہ بن جراہ نے وہ خط لے جا کر کے پہلے دیا نہیں بلکہ پہلے وہ سوالات کیے جو امیر المومنین نے بھیجے تھے کہا کہ آپ کو یہ تمام چیزیں بدلنی پڑیں گی آپ اپنی مرضی سے یہ جو خرچہ کیے حضرت خالد بن ولید نے کہا میں تو صدیق اکبر کے زمانے سے بھی کرتا آیا ابو عبیدہ بن جراہ نے کہا یہ فاروق آزم کا زمانہ ہے یہ صدیق اکبر کا نہیں یہ عمر ابن خطاب کا زمانہ ہے پھر انہوں نے خط ان کے سامنے دیا کہ عمر ابن خطاب امیر المومنین کا یہ خط آیا ہے حضرت خالد بن ولید نے خط کھول کر دیکھا جیسے ہی پڑھا مسکر آئے اور کھڑے ہوئے ابو عبیدہ بن جراہ کے ہاتھ چونے اور کہا اب میں اپنی پوری باقی کی جتنی زندگی ہے آپ کی سپہ سالاری میں عام لشکری بن کر لنے کو بھی فقر محسوس کروں گا یہ نہیں ہے کہ برسوں سے میں ایک عہدے پرتا مجھے ہٹا ہے صدر صاحب کو ہٹا ہے تو مو پھولا لیا ہماری کرسی ہی لگئی اب صدر کے علاوہ کوئی بننا ہی نہیں ہم کو میرے عزیزوں تو نے پتا نہیں اللہ صدر سے ہٹا کر چپراسی بھی بنا دے مولا کریم یہ وہ قادر مطلق ہے ہم نے خود دیکھا ہے مصر میں ہم جس ہاسٹل میں رہتے تھے اس ہاسٹل کا جو انچارج ہوا کرتا تھا وہ بڑے اس کے نازو نقرے ہوتے تھے اور اس کی سائن کے بغیر ہم کو کھانا نہیں ملتا تھا اس کی سائن کے بغیر روم نہیں ملتا تھا اس کے پاس جانے کے لئے ٹائم ہوتے تھے دو تین گھنٹے کے تو ہم نے دیکھا کہ اس کو جو ہے منانے کے لئے ہم پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بھیلتے رہتے تھے اور کبھی سائن کر کے دیا کبھی نہیں دیا چار چھے مہنے کے بعد دیکھا اس کو ہم ہم نے دیکھا کہ ہاسٹل کے دروازے پر دروازہ کھول رہا ہے دروازہ بن کر رہا ہے کہا وہاں سے ہیدھر سیدھے آگئے کہا کوئی بات نہیں ہمارے لئے نارمل ہے یہ بات میں مزا کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں اس آدمی کو دروازے کے پاس دروازہ کھولنے بند کرنے کی ڈیوٹی دی گئی تو وہ یہ کہتا ہے کل تک جو مجھے وہاں خدمت دی گئی تھی وہ بھی اللہ کا شکر ہے یہاں پر جو دی گئی یہ بھی اللہ کا شکر ہے اسلام یہی چاہتا ہے تم کرسیوں پر چپک کر کے نہیں اللہ کریم جس منصف پر تمہیں بٹھا ہے شکر بجا لاؤ شکر بجا لاؤ خالد بن ولید کو پڑے ہوتے تو سمجھ میں آتا منصف عوضیں یہ سب وقتی ہوتے ہیں بہت وقتی ہوتے ہیں بہت شارٹ لیمیٹڈ پریڈ کے لئے ہوتے ہیں اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں ہی رہوں گا رستم میں ہی رہوں گا پہلوان میں ہی رہوں گا بادشاہ ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا بڑے بڑے اتار دیا جاتے ہیں اور ابھی دیکھنا ہوائیں چلیں گی ملک کے بھی حالات بدل سکتے ہیں جس طرم خان کو یہ سمجھ میں آتا ہے آج کے میرے علاوہ کوئی نہیں جگہ جگہ ہورڈنگ بورڈ میرے ہی ہیں پوسٹر میرے ہی ہیں فوٹو میرے ہی ہیں کل کو ہو سکتا ہے کسی نیوز پیپر کے کونے میں بھی نظر نہیں آو گے اللہ کے فیصلے آئیں گے کبھی کونے میں بھی نہیں نظر آو گے اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے لیکن ان اس فیصلوں پر عمل کر لینے میں عزت خالد بن ولید کو پوری دنیا جانتی ہے لیکن انہوں نے کوئی سرکشی نہیں کی نہ کوئی بغاوت کی ان کے فتح کی ہوئے علاقے ایک دو نہیں سیکڑوں یعنی سو سے زیادہ علاقے فتح کی ہوئے ہیں کتنی جگہ ان کا بنائے ہوئے گورنر ہے کیا کبھی یہ بغاوت کر جاتے ہیں نہیں میں عمر ابن خطاب کی بات نہیں مانتا طاقت بھی ہے قوت بھی ہے فوج بھی ہے فتح کی ہوئے علاقے بھی ہیں نہیں صحبت رسول پائے ہوئے تھے کھڑے ہو گئے خط کو لے کر چوم لیا اور ابو عبیدہ بن جراح کے ہاتھ کو چوم کر کہتے ہیں آپ امیر لشکر ہیں آپ سپہ سالار ہیں میں اپنی بقیہ پوری زندگی آپ کی سپہ سالاری میں عام فوجی کے طات عام لشکری کی طرح خدمات انجام دینے کو بھی سعادت محسوس کروں گا یہ خالد بن ولید رب اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو کہ اب میں آپ کو یہ جو بتایا ہوں ایک بات میں بتا دوں میرے عزیزوں اسی لئے ہم کہتے ہیں صحابہ کے ان معاملات کو سننا ہو تو کسی سننی سعیو العقیدہ سے سناؤ کسی چننی سے سنو گے تو پھر وہ ایسے اختلافات بتائے گا کہ تمہارے دل میں لگنے لگیا عمر فاروق نے ایسا کیا خالد بن ولید نے ایسا کیا علی بن ابی طالب نے ایسا کیا امیر معابیہ نے ایسا کیا نہیں اعتدال اور توازن برقرار رکھنا سارے صحابہ کے درمیان یہ امت پر فرض ہے اس لئے کہ ہمیں پتا ہے سب کو جو شرف ملا ہے وہ صحبت رسول کا ملا ہے میرے آقا نے فرمایا میرے کسی بھی صحابی کو گالی نہ دو کسی بھی صحابی کو برا بھلا نہ کہو صحابہ میں کسی کے ساتھ بھی ہم برا بھلا کریں گے تو رسول اللہ کو تکلیف ہوگی ہم یہ مد نظر رکھتے ہیں اللہ کے رسول کی شرف صحبت انہیں ملی ہوئی ہے اس لئے ہم سب کو عزت کے ساتھ یاد کرتے ہیں ان کی خدمات سب کے اپنی جگہ پر ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معذول ہونا یہ اتنا بڑا واقعہ اس کو مستشرقین یہودی بنا کر پیش کرتے ہیں اور مسلمانوں میں شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسا نہیں ہے حضرت عمر سے پوچھا گیا ان کی خدمات بہت ہیں ایک جنگ موتہ میں انہوں نے ناک تلواریں اپنے ہاتھ سے توڑ ڈالی تھی جنگ قادسیہ جنگ ایرمو پتہ نہیں کتنی جنگیں ہیں تاریخ میں ہیں حضرت عمر سے پوچھا گیا خالد بن ولید کو اچھانک معذول کیوں کیا کہا یہ ایک تو وہ معاملہ تھا سختی کرتے تھے حضرت عمر فاروق معاملات پر کہ کوئی بھی اصلاف نہیں ہونا چاہیے مال میں لیکن اس کے علاوہ دوسری وجہ حضرت عمر فاروق نے یہ بتائی جو حالد بن ولید کی خدمات بہت ہیں یہ کون کہہ رہے ہیں امیر المومنین عمر ابن قطاب کہہ رہے ہیں خالد بن ولید کی خدمات بہت ہیں وہ اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے رسول اللہ نے فرمایا لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پورے مومنین میں مسلمانوں میں یا دنیا کو یہ لگنے نہ لگے کہ ہر جنگ صرف خالد کی وجہ سے فتح ہوتی ہے یہ تصور کسی کے دماغ میں نہ بیٹھ جائے کہا کہ پھر آپ کیا چاہتے ہیں میں یہ تصور دینا چاہتا ہوں مسلمانوں کو فتح ملتی ہے تو اللہ کی مدد سے ملتی ہے اللہ رب العزت پر توقع لوگوں کا برقرار رہے کسی شخص پر ڈپینڈ ہونا نہیں میرے عزیزو یہاں تو عزیز عمر فاروق یہ سوچتے تھے کہ خالد بن ولید پر ڈپینڈ ہو کرنا رہے فتحات اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں یہاں پتہ نے ایسے ایسے دھکوصلے پیر آئے ہوئے ہیں کہتے ہیں خط بس ہمارے پچھے رہو جنت تک لے دائیں گے اور اس کے علاوہ تو کچھ ہوگا ہی نہیں تمہارا یہ ہمارا حلقہ چھوڑو گے تو کہیں کہ نہیں رہو گے یہ باندھ کر کے رکھو اس حلقے میں ایسے باندھ کر کے رکھو کہ یہاں سے نکل نہیں سکتے خود کا پتہ نہیں مرنے کے بعد کتنے مارے جائیں گے کتنے پیٹے جائیں گے فرشتوں سے لیکن دوسروں کے دلوں میں یہ باتیں ڈال کر کے رکھنا اسی لئے یاد رکھو کسی ایک پر ڈپینڈ ہو کر کے رہنا یہ نہیں ہے ہمارے ہاں دین اسلام اللہ پر توقل سکھاتا ہے شریعت میرے مصطفیٰ کی ہوگی اور قیامت تک مومنین کو مدد ہوگی تو اللہ کی طرف سے ہوگی یہ اور بات ہے کہ اللہ کسی کو ذریعہ بنائے گا وہ ذریعہ ہوگا کوئی سی پیسالار ہوگا کوئی امیر ہوگا کوئی ہمارا قائد ہوگا وہ ذریعہ ہوگا لیکن مدد کس کے ذریعے سے ہوگی صرف اللہ ہی سے ہوگی آپ سنیئے سیدنا عمر بن خطاب کی دور خلافت کے یہ سرحدیں بڑھتی گئیں کہاں تک پہنچیں یہ علاقے فتوحات کے ایران فتح ہو چکا ہے ملک شام فتح ہو چکا ہے روم فتح ہو چکا ہے قرآن کی وہ آیت جو میں نے بتایا تھا صحابہ جب تلاوت کرتے تھے تو مکہ والے تھٹا مار کر کے ہستے تھے کہ یہ روم فتح کرنے کی باتیں کر رہے ہیں یہ بادیاں نشین پیروں میں چپل نہیں پیون لگے کپڑے پہنتے ہیں اور روم فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں جس دن روم فتح ہو گیا صحابہ نے کہا اللہ نے سچ فرمایا اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ نے قرآن میں فرمایا روم مغلوب ہو جائے گے رومی مغلوب ہو جائیں گے ان کو شکست ہو جائے گے اور ہوئی شکست مسلمانوں نے شکست دی عزیزہ نگرامی دو بڑی سلطنتیں ہیں قیسر و قسرہ قیسر و قسرہ دنیا میں سنتے رہوں گے قیسر روم کے بادشاہ کو کہتے ہیں اور قسرہ ایران کے بادشاہ کو دونوں کو ختم کر دیا گیا اس کے بعد سے آج تک نہ قیسر آیا نہ قسرہ آیا کبھی آیا ہی نہیں اب کوئی نہ قیسر آیا نہ کوئی قسر آیا ہو سکتا ہے کسی محلے میں کسی بچے کا نام آیا ہوگا قیسر نام لیکن جو بادشاہ قیسر تھا وہ نہیں آیا بادشاہ تھا وہ نہیں آیا اور ایران کی سلطنت کے ختم ہونے کے جو معاملات چاہیں ہیں اس میں جو خسرو پرویز جس نے رسول اللہ کا خط پھاڑا تھا اس کو اس کے بیٹے نہیں قتل کیا تھا اس کا بیٹا شیروے تھا اور بیٹا بیٹا سلطنت پر بیٹے کو باقی دوسرے جو بھائی تھے انہوں نے قتل کر دیا دوسرے بھائی تھے تقریباً آٹھ یعنی خسرو پرویز کے آٹھ بیٹے تھے انہوں نے سب شیروے کو مار رہا اور مارنے کے بعد آٹھ میں سے ساتھ نے مارا ہوگا ساتھ میں سے کوئی تو بنتا بادشاہ اور جو بادشاہ بنا باقی میں اختلاف رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا جس نے میرا خط پھاڑا ہے اللہ اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا بھائیوں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے سب الگ الگ لے کر ٹکڑیاں چلے گئے پھر اس کے بعد جو وہاں بادشاہ بنا اس کا بیٹا پیدا ہوا اور اس کے بعد وہ سلطنت ایران جو کسرا بادشاہ کی تھی ہمیشہ کے لئے ختم ہو گئی آج تک ایران میں دوبارہ کسرا نہیں آیا پرچم اسلام لہرہا ہے اب وہ تاریخ کی بات میں آپ کو بتا دوں سیدنا عمر فاروق اللہ تعالیٰ کا یہ رقبہ جو پھیلا چھتیس لاکھ سکوائر کلومیٹر تک اسلام کی سرحدیں پھیلی چھی چھتیس لاکھ سکوائر کلومیٹر تک یہ عمر ابن خطاب کا دور ہے اور دور فاروقی کب تک چلا تقریباً دس سال یہ عرصہ گزرا حضرت ابو بکر صدیق کی وفات سے لے کر جس دن سے آپ خلیفہ بنے دس سال مکمل ہوئے حضرت عمر فاروق کے فتحات بے شمار ہوئیں اور یہ بیان کرنا میں سمجھتا ہوں نائنصافی ہوگی دور فاروقی میں ایران بھی فتح ہوا ہراک بھی فتح ہوا شام بھی فتح ہوا موسیل بھی مصر بھی مصر بھی فتح ہوا لیکن یہ بیان کرنا میں سمجھتا ہوں انکمپلیٹ ہوگا اگر نہ بیان کرو کہ سیدنا عمر ابن خطاب کے دور میں ایک بڑی فتح ہوئی تھی وہ فتح بیت المقدس تھی مسلمانوں کا قبلہ اول جو فلسطین میں عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا یہاں حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کو ہی بھیجا گیا حضرت ابو عبیدہ بن جرہ عمر بن عاص جو مصر گئے تھے عمر بن عاص نے مصر فتح کر لیا تھا آج ان کے قبر مصر میں ہی موجود ہے اور ایک گورنر تھے عقبہ بن نافے کیسے جوشی لے تھے حضرت عمر فاروق کے ایک سپائی ایسے تھے عقبہ بن نافے مصر پورا فتح ہو گیا پڑوس میں کیا تھا ساب علاقے فتح کرتے گئے اپنا گھوڑا رات کے وقت دھوڑاتے تھے کیا جوش تھا مسلمانوں کا ان کی کوئی سرحد نہیں تھی وہ کہیں جس کو کہتے ہیں ڈیڈینڈ آ گیا ختم یہاں پر اب اس کے بعد ہمارا ڈیڈینڈ تو ہمارے گھر کی چوکٹی ہے اس کے بعد تو جانا ہی نہیں چاہتے زیادہ بڑھ گئے تو مولا ہے وہ صاحب آتے ان کا ڈیڈینڈ کہیں آتا ہی نہیں تھا سرحد ہی نہیں تھی عقبہ بن نافے رات کے وقت مصر فتح ہونے کے بعد چند ساتھیوں کے سا کھوڑا دول آتے ہوئے آتے ہیں ان کے ساتھی کہتے ہیں پیچھے پیچھے ہم جاتے ہیں کھلے میدان میں آتے ہیں اور چودوی کا چاند تلو گھوڑے پر بیٹھ کر کے اچھلتے تھے اور گھوڑے کو ایڈ لگاتے چھلانگ لگاتے اور ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ کیا چاہتے ہو عقبہ بن نافے کہتے ہیں کاش میرا گھوڑا چھلانگ لگا کر چاند میں جاتا تمہیں پرچم اسلام لہرہ کر آتا میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو وہاں تک لے جاتا یہ ان کا جذبہ تھا ان کی سرادے نہیں تھی حضرت عمر فاروق کے دور میں ایسے سپائی تھے کہ پورے اسلام کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے آزربائی جان کہاں کا علاقہ ہے کہاں چلے گئے مصر چلے گئے اور عراق پورا فتح ایران فتح یمن فتح حجاز کا پورا علاقہ یہ تقریباً چھتیس لاکھ سکرائر کلومیٹر پر آج کے دور میں جس میں کئی کنٹریز آتی ہیں آج کئی کنٹرییاں ہیں اس وقت تنہا ایک علاقے کا ایک ہی خلیفہ ہے وہ مدینے سے حکومت کر رہا ہے عمر ابن خطاب اور رومیوں کی فوج جب مغلوب ہو رہی تھی مرومیوں کے بادشاہ نے ایک قاسد بھیجا تھا عمر ابن خطاب کے حالات دیکھ کر کیا ہو وہ مدینے میں آ کر کے لوگوں سے پتہ پوچھتا ہے تمہارا بادشاہ کہاں ہے تو لوگ ہسنے لگے بادشاہ کہا کہ ہاں مسلمانوں کا بادشاہ کہا ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا ہمارا امیر المومنین ہوتا ہے کہا اچھا وہ کہاں ہے اس کا محل کہاں ہے جو مدینے میں موجود مسلمان تھے وہ پھر آس پڑے محل امیر المومنین کا محل نہیں ہے دیکھو مسجد نبوی کے قریب میں پیپل کا ایک درخت ہوگا اس کے سائے میں سو رہا ہوگا وہ روم سے آیا ہوا ایلچی قاسد کہتا ہے جس کے خوف سے ہمارے بادشاہوں کے کپڑے گھیلے ہو رہے ہیں ہاں ہاتھ اٹک آ کر موت آ رہی ہے اور یہ پیپل کے جھار کے نیچے بے خوف سویا ہوا ہے حضرت عمر کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں آیا تو یقیناً وہ درخت کے نیچے ننگی پیٹ سوئے ہوئے تھے اس قاسد نے یہ سوچ کر کے کہ یہاں اگر قصہ ختم کر دوں تو روم بھی سکون کی سانس لے گا ایران بھی سکون کی سانس لے گا سوچ رہا تھا حضرت عمر کی آنکھیں کھل گئے اور کہا جو تُو سوچ رہا ہے وہ ہوگا نہیں حضرت عمر بیدار اوے کہا ہم نے اپنی کرسی غریبوں کا خون چوس کر کے نہیں بھی چھائی ہے جیسے تمہارے بادشاہوں نے رکھی ہے ہماری کرسی اللہ کی مرضی سے رسول اللہ کی شریعت پر قائل ہے جب تک میرا مولا چاہے گا کوئی کوئی بڑی مسئبت آئے عمر کو اس کے قدموں سے ہلا نہیں سکے گی بتاؤ کیا پیغام لے کر آیا جو پیغام تھا جلدی جلدی بتا اور بھاگ گیا حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ نہیں کہ کوئی اتنی بوڈی گارت تھے سیکوریٹی تھی کچھ نہیں بے خوف و خطر جیتے تھے اور سرادوں کو وہاں تک پھیلایا تھا تو میں عرض کر رہا تھا بیت المقدس کی فتح ابو عبیدہ بن جراہ گئے تھے لڑائی نہیں ہوئی آپ کو میں بتاؤں اگر تاریخ میں نے شاید رمضان المبارکہ کے آخری جمعہ میں جو یوم القدس منایا جاتا ہے بیت المقدس کی تاریخ میں بتایا ہے ہمیں شاہ وہ لڑائیوں کی جگہ رہی ہے فلسطین کبھی یہودیوں نے عیسائیوں کو مارا ہے کبھی عیسائیوں نے یہودیوں کو مارا ہے سب نے مار مار کے وہاں کی زمین کو لال کر دیا ہے ایک بار تو بابل کی طرف سے آیا ہوا عراق کا ایک بادشاہ تھا وہ یہودیوں کو اتنا مارا تھا کہ پورا پورا فلسطین رنگین ہو گیا تھا یہودیوں کے خون پھر ٹائٹس نام کا بادشاہ آیا تھا عیسائیوں کا اس نے یہودیوں کو بہت مارا تھا پھر یہودیوں کے حمایت میں ایک بادشاہ آیا تھا اس نے عیسائیوں کو بہت مارا تھا یہ تو چلی رہا تھا وہ زمین ہمیشہ خون سے رنگین تھی جب حضرت ابو عبیدہ بن جرہ وہاں داخل ہوئے ہیں تو عیسائیوں کو لڑنا چاہیے تھا جیسے یہودیوں سے لڑتے تھے دیکھا انہوں نے خبریں سب سنی تھی بھائی روم بھی گیا ایران بھی گیا بیت المقدس میں آگئے بھلائی اسی میں ہے کہ صلح کر لو ابو عبیدہ بن جرہ سے کام لڑیں گے نہیں صلح کر لیں گے بیت المقدس میں لیکن ہماری صرف ایک شرط ہے کہ صلح نامہ جو لکھا جائے گا وہ تمہارے امیر المومنین ہی لکھیں گے وہ مدینہ میں ہیں ابو عبیدہ بن جرہ نے خط لکھ کر بھیجا کہ بیت المقدس فتح ہو گیا ہے الحمدللہ فلسطین میں مسلمان آگئے لیکن یہاں کے جو عیسائی پادری ہیں وہ چاہتے ہیں کہ صلح نامہ جو لکھا جائے گا اگریمنٹ اس پر دستخط برائے راست آپ کی ہوگی آپ کی تحریر ہوگی حضرت عمر نے یہ خط پا کر کہا ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں اپنا ایک غلام لیا ایک گھوڑا لیا اور چل پڑے کہا مدینہ سے بیت المقدس کے لیے لیکن عدالت فاروقی بھی دیکھو غلام سے کہا دیکھو ایک ہی گھوڑا ہے میرے پاس اور چلنے والے دو ہیں ہم دو بیٹیں گے تو گھوڑے کے اوپر زیادتی ہوگی ایسا ہے ایک میل میں بیٹھوں گا تم چلو گے ایک میل تم بیٹھوں گے میں چلوں گا یہ امیر المومنین کا عدال اور اس کے بعد ایسی پورا راستہ تہہ کیا ایک میل خود بیٹھتے تھے غلام نکیل پکڑ کر رسی پکڑ کر چلتا پھر ایک میل کے بعد غلام کو بیٹھاتے خود رسی پکڑ کر چلتے تھے اور یہ راستہ تہہ ہوا بیت المقدس جانا ہے فلسطین کے جتنے عیسائی تھے سب میں یہ بات مشہور تھی ہے امیر المومنین عمر ابن قطاب بات تو یہ ہے میرے عزیز ہو یہودی اور عیسائی مائیں اپنے بچوں کو تھپکیوں دے کر سلاتی سوجہ عمر آ جائے گا ہاں خوف بھی ایسا بسا ہوا تھا اور تذکرہ بہت تھا حضرت عمر اور جب حضرت عمر کے آنے کی خبر مل گئی کہ آ رہے ہیں پورا علاقہ ٹوٹ پڑاتا دیکھنا ہے عمر ابن قطاب کو دیکھنا ہے امیر المومنین کو دیکھنا ہے عیسائی بھی مسلمان بھی جو موجود تھے وہاں پر سب نکل پڑے اور حجیب اتفاق ہے کہ بیت المقدس کے قریب آنے کے وقت باری غلام کے بیٹنے کی تھی اور رسی پکڑنے کی باری عمر ابن قطاب کی اللہ اکبر وقت کا خلیفہ امیر المومنین عدل سے نہیں ہتتا غلام نے کہا حضور جگہ قریب آ گئی آپ بیٹھئے کہا نہیں باری تو تیری ہے میں اس میں ناانصافی نہیں کروں گا غلام بیٹھا ہوا ہے رسی پکڑ کر چل رہے ہیں اور جو عیسائی دیکھے نہیں تھے صاحب آئے ٹوٹ پڑے اور غلام کو نعرہ لگانے لگیا امیر المومنین ابو عبیدہ بن جرہ نے چیک کر کہا گھوڑے پر بیٹھا ہوا نہیں رسی پکڑا ہوا امیر المومنین ہے رسی پکڑا ہوا ہے عیسائیوں نے پہلی مرتبہ ایسا خلیفہ دیکھا تھا رسی پکڑ کر کے آ رہے تھے آپ سے پوچھا گئے کیا ماجرہ ہے آپ نے بتایا مدینے سے چلتے ہی ہمارا دونوں کا ایگریمنٹ ہو گیا تھا ایک میل تم بیٹھو گے ایک میل میں بیٹھوں گا اتفاق ہے کہ آخری میل بیٹھنے کا اس کا آیا اور میرا چلنے کا آیا اور میں انساء کے خلاف نہیں جاتا عیسائی بس اجنے اخلاق پر متاثر تھے کہ بیت المقدس میں لے گئے بیت المقدس قبل اول مسلمانوں کا برسوں سے رہا ہے وہ مرکز نبیوں کا بھی تیس ہزار کے قریب نبی وہاں پر دفن ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسجد میں ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش نبیوں کی امامت فرمائی اور یہی وہ مسجد اقصہ بیت المقدس ہے جہاں سے رسول اللہ نے آسمانوں کا میراج کے وقت سفر فرمایا اور اس وقت تک مسجد اقصہ بیت المقدس مسلمانوں کے پاس نہیں تھی مسجد اقصہ بیت المقدس کا پھاتک سب سے پہلے کسی نے کھولا ہے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ شجاعت فاروقی اور بہدری پر لاکھوں سلام عمر فاروق پر بیت المقدس آج بھی چیخ کر پکارتا ہوگا عمر کہاں ہے عمر کہاں ہے سیدنا عمر بن خطاب گئے پہلا ختمہ دیا تھا بیت المقدس میں اور اس کے بعد زہر کی آزان دی گئی تھی اور جماعت سے عزیت عمر فاروق نے پہلی نماز پڑھائی اس کے بعد بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا بیچ میں کچھ سال ایسے آئے تھے جب عیسائیوں نے دوبارہ اس کو قبضہ کر لیا تھا پھر صلاح الدین اور یوبی نے دوبارہ اس کو حاصل کیا اس وقت سے لے کر آج تک ہے لیکن اب نمازیں تو ہماری ہوتی ہیں خطبے بھی ہمارے ہوتے ہیں لیکن عزیرائیلی یعودیوں کا پورا قبضہ اس پر ہے سیکوریٹی ان کی ہے ویزا ان کا ہے انتظامات ان کے ہیں اللہ کریم پھر سے ہمیں عمر اور صلاح الدین کا جانشین عطا فرمائے جو بیت المقدس کے دروازے تمام مومنین کے لئے آزاد ہو جائے اتنی بات نہیں ختم نہیں عیسائی اس قدر گرویدہ ہو گئے حضرت عمر کے آپ نے اعلان کیا کہ اب تک جو شخص یہاں آتا رہا ہے یعودی آتا تو جتنے عیسائی ہوتے قتل کر دیتا عیسائی بادشاہ کوئی فتح کر لیتا تو جتنے یعودی آباد ہوتے سب کو قتل کرتا لیکن محمد عربی کا غلام آیا ہے محمد عربی کا غلام آیا ہے آزادت عمر فاروق نے یہ بھی کہا لوگ آج مجھ کو امیر المومنین کہتے ہیں میری حیثیت صرف اتنی ہے میں خطاب کا بیٹا ہوں بچپن میں مجھ سے دو بکریاں نہیں سنبھالی جاتی تھی میرے باپ مجھے مارتے تھے عمر تجھے بکریاں نہیں سنبھالی نہیں آتی لائن میں نہیں لگا پاتا لیکن اے لوگو آج وہی عمر مدینے میں بیٹھ کر مصر عراق ایران شام یمن اور حجاز کے پورے خطے خطے آزربائی جان تک اپنی حکومت چلا رہا ہے اس لئے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے اس لئے کہ رسول اللہ کا غلام عمر ہے یہی صحابہ کا نعرہ تھا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا سیدنا عمر فاروق کا خطبہ کمپلیٹ ہونے کے بعد اپنے اعلان یہ کیا جتنے عیسائی جتنے یہودی رہنا چاہیں آمن کے ساتھ رہ سکتے ہیں فلسطین کسی کے ساتھ زور زبردستین جو اسلام میں آنا چاہے خوش آمدید استقبال ہے سب کا استقبال ہوا اس کے بعد عیسائیوں نے آج بھی وہ چرچ موجود ہے بیت المقدس کی قریب جو ان کی سب سے پرانی چرچ امیر المومنین کو بلایا کہا آپ آئی ہماری چرچ میں بھی چرچ میں آئیں اندر جانے کے بعد دروازہ کھول کر کہا آپ اپنا مسلح بیچھائیں اور اپنی نماز ہماری گرجہ گھر میں پتا کریں حضرت عمر نے مسلح اٹھا لیا وہ کہا یہاں اندر نہیں باہر دروازے پر جا کر آپ نے دو رکعت نماز ادا کی عیسائیوں کے دلوں میں یہ بات لگنے لگی کیا ہماری عبادتگاہ میں آپ کی عبادت نہیں ہوتی حضرت عمر نے کہا ہمارے لئے مسلح نہیں ہے پرٹیکولر ایکی جگہ نماز پڑھنا پوری روح زمین اللہ نے ہمارے لئے مسجد بنائی ہے جہاں زمین پاک ہوگی ہم نماز پڑھیں گے لیکن مسلح یہ ہے اگر میں ابھی نماز پڑھ لیتا تو کل کو آنے والی بعد میں قومیں عمر ابن خطاب کا مسلح کہہ کر تمہاری گرجہ گھر کوئی توڑ دیتے ہیں ہاں ظاہر سے بات ہے عمر فاروق کا مسلح ہے یہاں پر نماز ادا ہوئی ہے تمہاری کنیسہ محفوظ نہیں رہ جاتی یہ عدل فاروقی تھا ہر ایک کا خیال آپ کی خلافت کے دور میں تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس بیت المقدس کی فتح کے بعد مدینہ دوبارہ واپس لوٹے تو مسئلہ یہ آیا کہ کوفہ میں مغیرہ بن شعبہ کے رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صاحب یہ گورنر تھے ان کا ایک غلام تھا ابو لولو فیروز نام تھا اس کا مجوسی تھا آگ کا پجاری فیروز نام ہمارے بزرگوں نے کہا ہے اچھا نہیں مناسب نہیں مسلمانوں یہ مجوسی تھا آگ کا پجاری تھا یہ پارسی لوگ نام رکھا کرتے ہیں آج بھی رکھا کرتے ہیں فیروز مسلمانوں میں بھی آگیا ہے اس طرح کا نام پرویز بھی رکھتے ہیں پرویز جنکہ وہ خسرو پرویز جس نے رسول اللہ کا خط پار دیا تھا فارسی نام ہے ہمارے بزرگان دین ان ناموں سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں بہرحال تو یہاں سے سیدنا مغیرہ بن شعبہ کا ایک غلام تھا ابو لولو حضرت عمر کا ایک مسئلہ تھا آپ سنیے مدینہ تیبہ چونکہ کیپٹل سٹی ہے پورے اسلام کی راجدانی آپ نے پورے مدینہ میں پابندی لگا رکھی تھی کہ باہر کا کوئی کم عمر کا نابالک لڑکا اندر نہ آئے فتنہ پھیلائے گا جو کم عمر کے لڑکے ہوتے ہیں ان کو آنے نہیں دیتے تھے حضرت عمر اور یہ پابندی سختی کے ساتھ تھی لیکن حضرت مغیرہ بن شعبہ انہوں نے ایک خط لکھ کر کے بھیجا میرے پاس ایک لڑکا ہے جو بہت ماہر ہے فن اس کو بہت اچھے آتے ہیں چکیاں بنانے کا دروازے کھڑکیاں بہت ساری چیزیں بنانے کا بہت اچھا فن آتا ہے اگر آپ کہیں تو میں بھیج دوں گا مدینے میں کئی لوگوں کو یہ غنر سکھا دے گا تو مغیرہ بن شعبہ کے اس خط پر حضرت عمر نے منظوری دے دی وہ ابو لیلو فیروز مجوسی جو لڑکا ہے اس کو لائے گئے مدینے میں مدینے میں وہ آیا اس کو ایک غم ستاتا تھا حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اس پر سو درہم کا ٹیکس لگایا تھا تیرا کام بہت زیادہ ہے اتنا ٹیکس دینا پڑے گا تجھے وہ یہ شکایت لے کر امیر المومنین کے پاس آیا کہا مغیرہ بن شعبہ کوفہ میں میرے دکان میری فیکٹری جو چلتی ہے اس پر سو درہم کا ٹیکس لگایا ہے حضرت عمر ابن خطاب نے کہا یہ کوئی زیادہ نہیں ہے تیرے کام کاج کے اعتبار سے برابر ہے اتنا ٹیکس تو دینا ہی چاہیے تجھے وہ دانت پیستا ہوا دشمنی میں نکلا حضرت عمر نے پھر اس کو ایک دن بلایا اور کہا سنا ہے تو اچھی چکی بناتا ہے کیا تو بنا سکتا ہے اس فیروز نام کے مجوسی سے پوچھا تو اس نے کہا ہاں آپ کے لئے میں ایسی چکی بنا دوں گا کہ ہمیشہ یاد کرنے والے یاد کریں کہا ٹھیک ہے بناو وہ چلا گیا حضرت عمر نے اپنے صاحب سے کہا یہ لڑکا مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے اس کے جملے سے ہی حضرت عمر فاروق نے کہا یہ لڑکا مجھے مارنے کی قتل کرنے کی دھمکی دے گیا بل جبکہ کوئی نہیں سمجھاتا اس بات کو بس اس کو یہ تھا ٹیکس میں اوپر زیادہ لگائے اور دشمنی تھی مجوسی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے چھبیس زلحجہ ابھی گزرا ہے محرم سے پہلے چھبیس زلحجہ کی تاریخ تھی فجر کی نماز میں آپ لوگوں کو جھگاتے تھے اور آپ مسجد میں نماز پڑھانے کے لئے آئے تھے یہ ابوب لولو فیروز مجوسی پہلی سفت میں آ کر کھڑا ہوا تھا اور ایک تلوار دو دھاری دار زہر میں بجائے اوپے لاکر کے اپنے دامن میں چھپایا ہوا تھا جیسی حضرت عمر فاروق فجر کی نماز میں رکعت باندے اس نے فوراں آپ پر حملہ کیا اور اتنا تیز حملہ کیا کہ آپ کے پیٹ سے لے کر سینے تک کا زخم آ گیا اور جتنے مسلمان وہاں تھے بچ بچاؤں میں تقریباً بارہ لوگوں کو اس نے یہ ضرب لگائی جن میں سے چھے بعد میں انتقال کر گئے شہید ہو گئے لیکن صحابہ کی صفیں لگی ہوئی تھیں ایسی مضبوط صفیں تھی کہ وہ مسجد سے باہر بھاگ نہیں پایا اور کسی صحابی نے نماز توڑی بھی نہیں حضرت عمر فاروق مسلح سے گھر پڑے عبد الرحمن بن عوف آگے بڑے فجر کی دو رکع چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ انہوں نے پڑھائی اس کے بعد اس کو پکڑنے کے لئے جیسی آئے وہ خودکشی کر کے خود تلوار مار کر مر گیا یا ابو لولو فیروز مجوسی تلوار مار کر کے مر گیا خودکشی کیا حضرت عمر کو اس کے بعد لائے گیا گھر پر اور آپ کو شربت وغیرہ پلایا جاتا تو زخموں کے راستے سے پانی نکل جاتا تھا تین دن تک آپ باہیات تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس لوگوں نے آ کر کہ آپ کی بڑی تعریفیں کی آپ اپنی تعریف سنتے ہی نہیں تھے حضرت عباس آئے اور کہ آپ کا زمانہ ایسا تھا اور ایسا تھا پھر آپ نے کہا نہیں میری بات نہ کہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنی تعریف نہیں اس کے بعد پھر کہا کوئی خلیفہ کوئی جانشین آپ کا بیٹا آپ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنائیں حضرت عمر نے تاریخی جملہ کہا میرے بیٹے کو بناوں جس کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ معلوم نہیں ان کے بیٹے نے ایک ساتھ تین طلاق دے دی تھی اپنی بیوی کو حضرت عمر نے کہا حرام ہے تین طلاق دینے کا طریقہ الگ ہے مہینہ مہینہ چھوڑ کر کہا وہ ایک ساتھ تین طلاق دینے والے اس کو میں خلیفہ بناوں جو میرے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں نہیں کروں گا چھے صحابہ کو بلایا حضرت عثمان ابن افان حضرت علی ابن ابی طالب حضرت زبیر حضرت طلحہ حضرت عبد الرحمن اور حضرت ساتھ یہ چھے صحابہ کو بلایا اور کہا تم میں سے آپس میں مشہورہ کرنا اور کسی ایک کو منتخب کر کے مسلمانوں کا امیر بنانا چھے لوگوں کی مجلسیں شورا قائم کی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری وسیعتیں فرمائی گورنروں کے لئے عاملین کے لئے اور اس کے بعد آخری وسیعت آپ کی یہ تھی کہا ماں عائشہ صدیقہ رسول اللہ کی زوجہ ہے جاؤ ان سے اجازت لے لینا عمر بن خطاب اسی حجرے میں دفن ہونا چاہتا ہے جس میں رسول اللہ اور ابو بکر صدیق آرام کر رہے ہیں اگر عائشہ صدیقہ اجازت دے دے تو مجھے دفن کر دینا نہیں تو جنت البقی میں قبرستان میں دفن کرنا اور یہ کہتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کی جان جان آفرین کے سپرد ہو گئی آہ چھبیس ذلہجہ کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے دور اسلام کا وہ عظیم سپہ سالار گیا ہے دنیا سے مدینے والے کہتے ہیں اتنا اندھیرہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا جس دن حضرت عمر کا انتقال ہوا تھا اندھیرہ اچھا گیا تھا پورے علاقے رو پڑے تھے حضرت عمر کے جاتے یادلہ ایسا قائم کیا تھا بلکہ بعض روایتوں میں یمن جانے کے راستے پر پہاڑ کی چٹانوں سے پتھروں سے آواز آتی تھی یا عمر و عمر حضرت عمر کے نام پر پہاڑ کی چٹانیں روتی تھی حضرت عمر کے جانے پر یقیناً میرے عزیزوں وہ ایسا بطل جلیل ہے جس نے رسول اللہ کی جانشینی کا حق ادا کر دیا عالی عزیز نے سچ فرمایا ہے کہ وہ عمر جس کے عادہ پہ شہدہ سقر وہ عمر جس کے عادہ پہ شہدہ سقر عز و نازع عدالت پہ لاکھوں سلام اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے ختم ہونے کے بعد پھر تیسرا دور عثمان ابن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے انشاءاللہ اگلی محفیلوں تک زندہ رہا تو ارز کروں گا لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وسیعت پر آپ کے انتقال کے بعد لوگ آئے عزت عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ اجازت انہوں نے پوچھی تھی عزت عائشہ نے کہا ایک ہی جگہ باقی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت عبوبکر کے پہلو میں وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی عزت عائشہ کہتی ہے وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن عمر نے اگر یہ کہا ہے اپنی زندگی میں میں اپنے آپ پر عمر ابن خطاب کو ترجیح دیتی ہوں وہ جگہ ان کے لیے زیب دیتی ہے عزت عائشہ نے یہ کہہ کر چابی دے دی اور عزت عمر کو پھر لایا گیا جنازہ پاک رسول اللہ کبہ حجرہ کھولا گیا اور اسی حجرے میں عزت عمر فاروق کو دفن کیا گیا اللہ کی پناہ میرے عزیزو اس عمر ابن خطاب جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتے حضرت عمر رسول اللہ کے پہلوں میں دفن ہے ایک بات کہہ کر کے چلا جاتا ہوں ختم کرتا ہوں بارہ سال گزر گئے تھے آپ کے انتقال کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں دیکھتے ہیں حضرت عمر کو نیت کر کے سوئے تھے اے اللہ ایک بار مجھے عمر کو دکھا دے خواب میں عمر کو دکھا دے خواب میں عمر ابن خطاب کو دیکھا وہ پسینہ پوچھتے ہوئے کھڑے تھے کون حضرت عمر اپنے کپڑے جھاگ رہے تھے پسینہ پوچھتے ہوئے آئے تھے حضرت عباس کو دیکھا حضرت عباس نے پوچھا یا امیر المومینین عمر ابن خطاب کیسی رہی آپ کی برزخی زندگی وفات کے بعد حضرت عمر نے پوچھا کتنے سال ہوئے مجھے جا کر کے عباس رضی اللہ تعالی نے کہا تقریباً بارہ سال گزر گئے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں یہ بارہ سال مجھے لگ گئے حساب دیتے دیتے ابھی تو آیا ہوں حساب دے کر حساب دے کر ابھی آیا ہوں پسینے پوچھ رہے تھے اپنے حساب کی فکر کرو اس عمر ابن خطاب کا یہ قول روح کو کپ کپی لانا چاہیے جھجور دینا چاہیے کہتے ہیں بارہ سال لگ گئے میں ابھی حساب دے کر آ رہا ہوں اور پھر فرماتے ہیں عمر کو اس کی نیکیاں نہیں اگر اللہ رحیم نہ ہوتا تو عمر نہیں بچتا حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کا رحم اس کا فضل ہے جس نے مجھے بچایا ہے رسول اللہ کے پڑوس میں سونے والے صحابی کا فرمان تاریخ الخلفہ میں امام جلال الدین سیوتی نے یہ ساری روایتیں بیان کی عزیزہ نگرہ میں وقع جاتے جاتے میں اتنی نصیفت کر جانا چاہوں گا صرف اپنی ٹوپی داری اور چند عمل پر فخر کرتے ہوئے یہ مت بیٹھ جانا کہ میرا تو ہو جائے گا نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہو عظیم صحابہ درتے تھے موت کے وقت تمہیں بھی خوف رکھنا چاہیے لیکن ساتھ میں اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ امید بھی رکھو وہ مولا رحیم ہے کریم ہے بخشش ہوگی تو میرے عمال کی بنیاد پر نہیں بخشش ہوگی تو اس کے فضل پر ہوگی اس کی رحمت پر ہوگی اور میرے آقا کی نسبت پر ہوگی اللہ کریم ہم سب کو دور فاروقی کی جھلکی آتا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین